آمد و مسلیان اما باقی فعوض باللہ میں شیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وما ارسلنا فی اللہ رحمت اللہ لہلہ میں اپنے عنوان کا آغاز ایک شعر سے کھلا چاہتا ہوں کاشو چیرہ میری آنکھ نے دیکھا ہوتا کاشو چیرہ میری آنکھ نے دیکھا ہوتا مجھ کو تقدیر نے اسی دور میں لکھا ہوتا باتیں سنتا میں کبھی پوچھتا مائنہ ان کے باتیں سنتا میں کبھی پوچھتا مائنہ ان کے ہر سہرات میں روشن ہے حدیثیں ان کی اب ناتے تو جمعنے میں اندھیر آہتا جملہ ایسا جائے کرام محمی معنی گرامی اور میرے ہم مکتب طالب علیہ و ساتھیوں سب سے پہلے السلام علیکم و رحمت اللہ و برکاتہ بعد اس سلام جناب السادف میرے آج کا عنوان ہے پیغام مصطفیٰ صلی اللہ علیہ و علیہ وسلم اور قیام امن جناب سادف دین اسلام ایک مکمل ذاتہ حیات ہے اور اس میں امن کا پیلو بھی شامل ہے جناب سادف خاتم النبیین صلی اللہ علیہ و علیہ وسلم کے بے شمر عدیثیں امن کی قیام کا پیغام دیتی ہیں حجت و لطا کے مطالعے سے معلوم ہوتا ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ و علیہ وسلم نے قیام امن کے لئے فرمایا جناب سادف اس کے علاوہ اگر ہم اپنے پیارے نبی مکی و مدنی عربی صلی اللہ علیہ و علیہ وسلم کے اس فرمان پر غور کریں جس کو احمد بن حنبل نے اپنی کتاب احمد مسنت کی حدیث نبیہ سولہ ہزار دو سو بیس میں بیان فرمایا کہ حضرت یعزیز بن عصد رضی اللہ عنہوں سے روایت ہے کہ معلم کائنات حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ و علیہ وسلم نے مجھ سے فرمایا کہ اے یعزیز بن عصد جو چیز اپنے لئے پسند کرتے ہو وہی چیز اپنے جملہ مسلمان بھائیوں کے لئے بھی پسند کرو جناب سادف اہل عدیس مبرکہ میں دوسروں کے لئے وہی چیز پسند کرنے کو کہا گیا ہے جو انسان اپنے لئے پسند کرتا ہے انسان اپنے لئے اچھے چیزوں کو ہی پسند کرتا ہے مثلا انسان چاہتا ہے کہ کوئی بھی بندہ مجھے گالی نہ دے تو وہ اس طرح اسی بات کو پسند کر کے دوسروں لوگوں کو بھی گالی دینے سے باز رہے انسان چاہتا ہے کہ کوئی بھی بندہ مجھے دھوکہ نہ دے تو اس حدیث پر عمل کر کے دوسرے لوگوں کو بھی دھوکہ نہیں دے گا تو اس سے بھی قیام امن کی صورت ظاہر ہوتی ہے ہر بندہ چاہتا ہے کہ کوئی بھی بندہ مجھے کسی طرح کا بھی تقریب نہ دے تو وہ اس بات کو پسند کر کے اپنے مسلمان بھائیوں کے لیے بھی دوسروں کو تکلیف دینے سے دور رہے جنابِ صدر اگر اس حدیث پاک کو شخص اپنے پلے باندھ لے کہ میں اپنے دوسروں کے لیے وہی چیز پسند کروں گا جو اپنے لیے پسند کرتا ہوں ہر کام میں یہی سوچ رہے کہ میں فیلان کے ساتھ یہ کام کر رہا ہوں آیا یہ میرے ساتھ ہو تو میں اس کو پسند کروں گا یا نہیں جواب ہاں میں آئے پوزیٹیو میں آئے آپ کریں اگر نہ نیگٹیو میں آئے تو آپ باز رائے چھوڑ دے دور رہیں اگر ہر ایک یہ سوچ رکھی تو یقیناً بھی یقیم اس جہاں میں قیامِ امن روزے روزے روشن کی طرح آیاں ہوگا مذاہبِ پاتلہ کی طرف سے ایک اعتراض کیا جاتا ہے کہ اگر تمہارا دین اور تمہارے نبی نے قیامِ امن کا درست دیا ہے تو شرعی سزاؤں کا کیا مطلب ہے کہ جو چوری کرے تو ہاتھ کار دیے جائیں شرابی شراب پیئے تو اسے کوڑے لگائے جائیں وغیرہ وغیرہ یہ تو ظلم ہے قیامِ امن نہیں جنابِ صدر میں اس اعتراض کا جواب یہ دیتا ہوں کہ یہ شرعی سزائیں بھی قیام امن کے لئے ہی مقرر کیے گئے ہیں اگر ہر جگہ چوری پر چور کے ہاتھ کار دیے جاتے تو کسی جگہ پر چوری نہ ہوتی اگر زہنیوں کو سزا دی جاتی تو آج کوئی زنا نہیں کرتا تو ہر جگہ انصاف کی شورت میں قیام امن ہوتا اور ہر جگہ اسلامی قانون کا نفاذ ہوتا اور ہرگز امن تباہ نہ ہوتا معلوم ہوا کہ شرعی سزاؤں کا نفاذ ظلم نہیں بلکہ یہ بھی قانون امن میں بڑی معاونت کا کام سر انجام دیتی ہے میں اپنے تقریر کے اختتام اس سیر پر کرنا چاہتا ہوں شریعت پر عمل کرنے میں حفاظت ہی حفاظت ہے شریعت پر عمل کرنے میں حفاظت ہی حفاظت ہے اور شریعت سزاؤں کے نفاذ میں قیام امن کی زمانت ہے والسلام اسلام زندہ بات پاکستان پائندہ بات